اسلام علیکم کرنٹ افیر بی ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی میزوان مدیحہ ملک حاضر ہے اس چینل میں ہم آپ سے ملکی اور بینل قوامی تمام تر موضوعات پر بات کرتے ہیں کشمیر میں آرٹیکل 35A اور 370 کے ختم ہونے کے بعد کیا کشمیر کی شناخت ختم ہو گئی ہے یا پھر معاملہ کوئی اور ہے آج ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل افیرز کے ماینہ تزیہ نگار ہیں ڈاکٹر صاحب ایک ایکسپرٹ اور انیلسٹ بھی ہیں آج ہم ان سے کشمیر کے مسئلے کے مطالق جانیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب ہمیں بتائیں کہ آرٹیکل 35A اور 370 آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے اس کے ختم ہونے بنیادی طور پر تھی یہ جو آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 جو کہ انڈین کانسٹیشن کا قل تک حصہ تھے ان کو انڈین پارلیمنٹ جو ہے اس نے ختم کر دیا ہے اور بیسیکلی یہ پارلیمنٹ نے ختم نہیں کیا یہ ایک پریزیڈینشل آرڈر کے ذریعے ان کو ختم کیا گیا ہے اور آئینی طور پر میرے خیال میں یہ ایک ڈیفیکٹیو ایکشن ہے چونکہ جو پرسیجر انڈین دستور میں تیہ کیا گیا ہے اس پرسیجر کو مکمل طور پر فالو نہیں کیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 جو ہیں دیکھیں یہ کوئی ایسے آرٹیکل نہیں ہیں جو کہ انڈین کانسٹیشن جو ہے اس کے اندرونی آسپیکٹ کو ظاہر کریں یہ آرٹیکل بنیادی طور پر آ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اور یونائٹر نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز تھی ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس کی روشنی میں انڈین کانسٹیشن میں شامل کیے گئے اور اب ان کو اچانک نکال دینے سے مراد یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنے جو انٹرنیشنل آبلگیشن اور خاص طور پر یونائٹر نیشن کی سیکیورٹی کانسل اور جنرل اسیمبلی کے سامنے جو کمیٹمنٹ تھی ان تمام کمیٹمنٹ کو وائلیٹ کر دیا ہے اور یونائٹر نیشنز اگر یہ چاہے تو وہ اپنے چارٹر کے تحت انڈیا کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے کاروائیاں کر سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کشمیر کی جو انفرادی شناخت ہے وہ اب ختم ہو گیا ان آرٹیکلز کے بعد دیکھیں نہیں انڈیا نے یہی کوشش کی ہے لیکن دیکھیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے وہ یونائٹر نیشن اسیمبلی کے اور یونائٹر نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر ہے اس کی جو انٹرنیشنل حصیت ہے وہ ان چینجز سے ختم نہیں ہو سکتی کیا ان سب حرکات کے بعد ایکٹ آف وار کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی نظر آرہی آپ کو دیکھیں بنیادی طور پر تو میرے خیال میں اگر اس کو اس طریقے سے بھی تشریح یا انٹرپیٹیشن کر دی جائے تو وہ بلکل کی جا سکتی ہے چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر کشمیر کے ایشو پر جنگ کیسی صورتحال نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی وجہ سے ہے تو اگر فرض کریں کہ اگر ان ریزولوشن کا افیکٹ جو کہ آرٹیکل تھرٹی فائیو اے اور سیونٹی کی صورت میں تھا اگر وہ انڈین کانسٹیچوشن میں نہیں ہے تو پھر پاکستان اور انڈیا دوبارہ ایک سٹیٹ آف وار میں آ چکے ہیں تو اگر یہاں پر پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات کو بہتر سمجھتے ہوئے یہ وہ سمجھے کہ اسے انڈین کشمیر میں مداخلت کرنی چاہیے تو پاکستان حق پر جانب ہوگا چونکہ وہ جو وار کی خاتمے کا جو وجوہات تھی وہ اس میں سے لکل گئی ہیں ڈاکٹر صاحب الو سی اور جو مسئلہ کشمیر ہے کیا اس کے بعد اب پاکستان کو بہارت کے ساتھ تجارت ختم نہیں کر دینی چاہیے دیکھیں یہ بالکل آپ نے بہت بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دیکھیں تجارت ایک پورامن ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو جب دو ملکوں کے درمیان بڑے سیریس اور سنگین قسم کے حالات ہوں اور خاص طور پر ایک ملک دوسرے ملک پر بمباری کر رہا ہو کلسٹر بم میں استعمال کر رہا ہو تو پھر تجارت اور جنگ دو ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس کو کمپیل کرنے کے لیے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے پاکستان کو فوری طور پر یہ جو انڈیا کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے جب انڈیا اپنی انٹرنیشنل کمیٹمنٹس جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تیاب نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی کسی قسم کے انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کا پابند نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کیا انڈیا کشمیر کا سٹریٹس تبدیل کر سکتا ہے دیکھیں حصولاً انڈیا کشمیر کا سٹریٹس تبدیل نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں یکم جینوری نائنٹین فورٹی ایٹ کو انڈیا خود کمپلینٹ لے کر یونائٹرنیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں گیا تھا اور پھر یونائٹرنیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کے انتیجے میں جنگ بدی عمل میں آئی تو اب دیکھیں کہ جب انڈیا نے اس کے بعد میں آرٹیکل تھرٹی فائیب اور تھری سیونٹی کانسٹیچوشن میں لائے اب اگر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں دبارہ وہی صورتحال بحال ہو گئی ہے تو پاکستان یا کشمیری جو ہیں وہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ایکسرسائز کرتے ہوئے انڈیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں کیا کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بلکل ابھی یہ جو انڈیا نے کیا ہے کہ اس میں کشمیر اور جو لدہ کے حصے ہیں ان دو کو الگ الگ سے تقسیم کر دیا ہے تو قطی طور پر چونکہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے تو کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اور خاص طور پر اس کو جو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا انڈیا ایکشن ہے یہ قطی طور پر انلیگل ہے اور یونائٹر نیشنز کی ریزولوشنز کی وائلیشن ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہمیں بتائیں کہ جو لو سی ہے وہ انٹرنیشنل بورڈر قرار دے دیا گیا ہے بیسیکلی دیکھیں کہ لو سی جو ہے یہ لائن اف کنٹرول جو ہے یہ اس سے پہلے یہ لائن اف سیز فائر تھی جو کہ یونائٹر نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق تھی بعد میں پھر شملہ ایگریمنٹ جو ہے اس میں اس کو لائن اف کنٹرول ڈیکلیئر کیا گیا تو اب یقیناً اگر کشمیر کا سٹیٹس بدل گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق نہیں بدلا جا سکتا جب تک یونائٹر نیشنز کے ایجنڈے پر یہ مسئلہ پینڈنگ ہے تو اگر اس کو یہ پریزیوم کر لیا جائے تو بدل گیا یا جو انڈیا ظاہر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب لائن اف کنٹرول نہیں رہی اب یہ جب کشمیر انڈیا کی تیریٹری کا ایک باقاعدہ حصہ ہو گیا ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل بارڈر کی صورت اختیار کرے گی اور یہی انڈیا کا منشاہ ہے جبکہ اصولاً اور قانوناً یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کو اب بھارت کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے کیا باقی تمام اسلامی ممالک کو بھی بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے جی یقیناً دیکھیں کہ اس وقت جو بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے پاس جو کشمیری رینما گلانی صاحب کا جو ایس ایس آیا تھا وہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا تو تمام مسلمانوں سے مراد یہ تھی کہ تمام مسلمان ریاستیں تو اگر مسلمانوں کے ساتھ یہی ہونا ہے تو پھر وہ مسلمان ریاستیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر ملازمتیں کر رہے ہیں تو ان تمام ریاستوں کو چاہیے تو ان انڈینز کو فوری طور پر نکل جانے کا حکم دے اور جب تک انڈیا کشمیر میں جینو سائیڈ یعنی کہ کشمیریوں کا قتل عام نہیں بند کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق کی گرنٹی نہیں دیتا یا یونائٹر نیشنز کے چارٹر کے مطابق اور ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا حل نہیں کرتا تو انہیں چاہیے کہ انڈیا جو ہے اس کو مجبور کریں اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا کہ انڈینز جو ہے ان کو مسلمان مالک سے نکل جانے کا کہا جائے دوسرے نمبر پر مسلمان مالک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت بند کرتا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ شملہ ایگریمنٹ اور جو ہے نا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس کی کیا قانونی حیثیت ہے دیکھیں یہ بنیادی طور پر بنیادی ڈاکومنٹ ہے اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے آف ایکسیشن کے جب لارڈ مونٹ بیٹر نے ایکسیپٹ کیا تھا تو اس میں یہ واضح طور پر اس نے یہ لکھا تھا کہ بعد میں جو کشمیری عوام ہیں ان کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس کے بعد اسی چیز جو ہے اس کو ری ایمفیسائز کیا گیا شملہ ایگریمنٹ میں تو اب یقیناً یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہیں جو کہ بائی لیٹرل بھی ہیں اور بائی لیٹرل کے ساتھ ساتھ جب اس میں یونائٹر نیشنز کی ریزولوشنز آ جاتی ہیں تو پھر یہ انٹرنیشنل بن جاتے ہیں تو اس صورتحال میں انڈیا یک طرفہ طور پر ان کے سٹیٹس کو نہیں چیز کر سکتا جو کہ اس نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے کہ در حقیقت ایک دفعہ مسئلہ کشمیر دوبارہ سے اٹ گیا جی یقیناً اگر ہم پاکستان کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو پاکستان کی تو حکومت بھی سوئی ہوئی تھی پاکستان کے عوام بھی سوئے ہوئے تھے پاکستان کے پالسی میکرز بھی سوئے ہوئے تھے تو اس بہت بڑی انڈیا نے جو ضرب لگائی ہے کشمیریوں پر اور کشمیر کے سٹیٹس پر لگتا ہے دوبارہ سے حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام بیدار ہو گئے ہیں حالانکہ کشمیر کے نام پر بہت زیادہ بجٹ جو ہے وسلانہ کھایا جاتا ہے لیکن کشمیر قاز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں اگر کوئی بھی قوم یا کوئی بھی انسان اپنی شہران کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہا ہے تو یہ ایک انتہائی نامناسب سلوک ڈوکٹر صاحب لگ رہا ہے جیسے انڈیا نا یہ پہلے سے ساری پلاننگ کر رہا تھا اور ہمیں کانو کان اس چیز کی خبر ہی نہ ہوئی یقینا یہ فوری طور پر نہیں ہے اس قسم کے جو لیگل یا دستوری ایکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پہلے پلان کیا جاتا ہے اور یقینا موڈی نے ایسا پلان کیا ہوا اور اسی کے لیے دیکھے کہ ان نے جو وادی ہے اس میں بہت زیادہ فوج شامل کی ہر قسم کا اصلہ لائے اس کے بعد جو وہاں پر سیاہ تھے یا جو بھی مختلف قسم کے لوگ تھے انہیں وارنگ ایشو کی کہ وہ فوری طور پر کشمیر سے نکل جائیں ان فیکٹو نے خدشہ تھا کہ کشمیر سے سخت قسم کا ریاکشن آ سکتا ہے ڈوکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو انڈین سفیر ہے اسے پاکستان سے آپ نکال دینا چاہئے اور واغا بارڈر کو بھی اب بند کر دینا چاہئے جی میں تو بالکل یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے اس نے اپنے انٹرنیشنل آبلگیشن یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو باہدات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھنا تو پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھنے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تمام تجارت بھی بند کر دینی چاہئے ہمیں اپنا سفیر بھی انڈیا سے بلا لینا چاہئے اور انڈین سفیر کو بھی پاکستان سے نکال دینے چاہئے بہت شکریہ صاحب حکومت پاکستان کو چاہئے کہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل سطح پر لے کر جائیں تاکہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکے اور پاکستانی عوام کو بھی چاہئے کہ وہ کشمیریوں کا ساتھ دیں اگر آپ لوگ کوئی تجویز ہے یا پھر کوئی رائے ہے تو ہمیں دینا مت بھولے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا اسی کے ساتھ اپنے میزوان مدیہ مالک کو اجازت دیجئے اگلی دفعہ ایک نئے موضوع پر ملکات ہوگی خدا حافظ